اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست محمد شان ٹیک اینڈ اگری کلچر چینل میں ایک نائی ویڈیو اور انفارمیشن کے ساتھ دوستو میں آپ کو ہر ویڈیو میں گرنے کے ریٹ کے حوالے سے نائی چیزوں کے حوالے سے اور نائی انفارمیشن جو کے بیچ کے حوالے سے ہو یا ریٹ کے حوالے سے وہ میں آپ کو دیتا رہتا ہوں دوستو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں گرنے کے دوبارہ ریٹ بڑھنے کے بارے میں بتاتا ہوں اور کن شگر میلز نے دوبارہ ریٹ بڑھایا ہے ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو تین سے چار شگر میلز جس میں کمو شہید ماچی گوٹ گلف شگر میلز اور اوبارہ شگر میلز ان چاروں شگر میلز نے اپنا ریٹ دوبارہ بڑھا دیا ہے اور ان کا ریٹ دوستو ان شگر میلز کا ریٹ جو ہے وہ دو سو پچھتر سے لے کر دو سو اسٹی نبے تک ہے ہمارے ایریے کے لیے باقی جو آگے کے ایریے ہیں تو ان کے لیے ڈیفرنٹ ریٹ ہوگا اور دوستو یہ ہمارے ایریے میں بڑیہ ریٹ ہے اور کافی لوگ وہاں گنہ بھیج رہے ہیں اور بڑی تیزی سے بھیج رہے ہیں کٹائیوں میں بھی تھوڑی تیزی آگئی ہے ہمارے ایریے میں البتہ دوستو میں نے جو آپ کو کل خبر دی تھی تو وہ خبر کچھ اس طرح سے تھی دوستو کہ سندھ کی تمام شگر میلز ریٹ کم کرنے والی ہیں اور انہوں نے جھانگونیٹ کو بھی اپنے جھار سے نکال دیا ہے جو ٹرالیاں لدی ہوئی تھی ان کے جھار میں تھی تو ان ٹرالیاں کو بھی جھار سے نکال دیا ہے اور مکمل پابندی کر دی گئی تھی اور کانٹے والوں کو بھی منع کر دیا تھا کہ ہم آپ سے گنہ لیں گے مگر ہم ریٹ کم کر رہے ہیں تو آپ بھی دیکھ بالکار پرچیز کرنا ایسا نہ ہو کہ آپ کو زیادہ مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑے تو دوستو یہ باتیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی اور کہا تھا کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو اگر ایسا ہوتا ہے تو مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے تو دوسری بات مجھے یہ بھی بتائی گئی تھی کہ وہ شگر میلز جس میں فاران شگر میلز اور ایک اور بھی شگر میلز تھی اس کا نام مجھے نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ دو شگر میلز جو کہ سندھ میں واقع ہیں تقریباً بیس سے پچیس دن کے لیے بند کی جا رہی ہیں اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ گنہ ہونے کے باوجود بھی کسان وہاں گنہ نہیں دے رہے تھے اس لیے اسے کچھ دن کے لیے بند کیا جا رہا تھا تو دوستو میں نے اس بات کی تصدیق کی تو دوستو ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی جس سے یہ واضح ہو کہ شگر میلز کچھ دن کے لیے بند کی جا رہی ہوں دوستو آج الٹا یہ ہوا کہ ریٹ ہی بڑھ گیا سندھ کی شگر میلز کا تو دوستو آگے بھی یہ ریپورٹ دی جا رہی ہے کہ ریٹ بڑھنے والا ہے تقریباً دو سے تین دن تا دوستو اگر دو سے تین دن تاک ریٹ مزید بڑھا تو انشاءاللہ پنجاب والے بھی جلد تقریباً دو سو ستر اسی تاک ریٹ کرنے والے ہیں اور میں اس کے حوالے میں آپ کو جلد ہی خبر دوں گا تو دوستو ریٹ اور نائی ٹکنالوجی کے حوالے سے جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ